خواتین و حضرات اسلام علیکم اینگی صاحب یہ بتانے پسند فرمائیں گے آپ نے اپنی افتدائی تعلیم کہاں حاصل کی میں ازمیر میں پیدا ہوا اور یہ سال تھا انہیں سونا سی دو کوز ایلول یونیورسٹی سے شعبہ فلم اور تھیٹر سے گریجوئی اور گزشتہ بیس سالوں سے استمبول میں پیشاور اداکار کی حصیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں آج کل میں گھر پر ہوں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے دن بہت اچھے گزر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ نومل سطح پر زندگی آ رہی کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں میں اس وقت جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں وہ ایک سرپرائز پروجیکٹ ہے میں اس وقت اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں دے سکتا خفیہ رکھا ہوا ہے لیکن ماضی قریب میں میں نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جو ابھی جاری ہے یہ ڈاکومنٹری پلاسٹک کے روز مرہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیدا ہونے والی پولوشن سے متعلق ہے یہ ڈاکومنٹری تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور جلد ہی میں اسے نمائش کے لیے پیش کروں گا آپ کا پسندیدہ ڈراما کون سے ہے جس کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں اصل میں میں ڈراموں کو یا فلموں کو بار بار نہیں دیکھتا ہوں یہ ضرور کرتا ہوں جیسے ارطور الغازی میں کیا شوٹنگ سے پہلے کی ہوئی پرفارمنس کو لازمی طور پر بار بار دیکھتا رہا مقصد یہ تھا کہ پرفارمنس میں کوئی کمی یا غلطی ہے تو اسے دوبارہ نہ دو رہا ہوں مگر جب یہ پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میں بیٹھ کر ان کو نہیں دیکھتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے ان کو بیٹھ کر دیکھوں اس دوران نئے پروجیکٹ کا ہر طرح سے جائزہ لیتا ہوں ان میں اپنی عدکاری کا سوچتا ہوں جائزہ لیتا ہوں لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ جب پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جائے اور آپ اس پروجیکٹ کو بھول چکے ہوں اور پھر وہ اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو پھر جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو بہت انجوئی کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو آپ نے چھ سال ایرسلو غازی ڈرامی جو ہے اس میں حصہ لیا ہم نے تقریباً چھ سال ایک ساتھ کام کیا ہے اور اس دوران بالکل ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا ڈرامی کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت کام کیا پروڈیوسر ڈائریکٹر اور خود میں نے سب کو ایک جگہ یک جا کرنے اور سب کے ساتھ قریبی مراسم قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی جس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں اور ان خوشگوار تعلقات کے نتیجے میں ڈرامے پر اس کے بڑے مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں ظاہر ہے اتنا عرصہ اکھٹا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں ڈرامے میں لڑائی کے ایک منظر کو فلم آیا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا یہ سین لگ بھگ چار سے سالے چار منٹ کا تھا اور ارترول کو زہر دینے کا ایک منظر تھا اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ ہی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا خیمے کے اندر پانچ چھے جنگجو میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ تمام مناظر بڑے خوبصورت طریقے سے فلمائے جا رہے تھے لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے ظاہر ہے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلمائے جانے کی وجہ سے دو تین بار اس کو فلمانے کی کوشش کی گئی لیکن ہر بار میرے یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر حیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کی پل باندھی ہے تم بہادر ہو تم شیر ہو تم یہ ہو تم وہ تاکہ وہ حیجان خیز کیفیت سے نکل کر پرسکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے سین دوبارہ شروع ہوا اور اگدم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی درد بھی محسوس ہوا میں پہلے بھی یہ بات کہا چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اوجاگر کیا گیا تھا ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دے خدا کو کیا جواب دیں گے ہم روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سفر میں اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں ایک دوسرے کی حمد باننی ہے تاکہ ہماری طاقت سے دشمن کے نیندیں اڑی رہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے یہ ڈراما جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو زمین و آسمان کے بنانے والے میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈراما بہت زیادہ مقبول ہوگا دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کھتی اے اللہ مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرماؤں کہتے ہیں کہ اگر انگین آلتان پاکیجین ایڈ ترول ہونے کے ناتے پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تو پاکستان کی الیکشن میں زوردست کامجا بھی حاصل کر سکتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کی ذرہ نوازی ہے میں بہت مشکور ہوں مگر ایسا ہو نہیں سکتا بہت محبت ملی ہے پاکستان سے اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقین بہت اچھا محسوس ہوتا ہے پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے پاکستان کے لوگ میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا ہوں یہ جنگی فلم تھی اس کا نام تھا ندولو کارتال اس فلم میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے پائلٹ آئے تھے یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناتے تھا اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مدہ ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے آپ کا سلام کرنے کا سٹائل یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کی کاپی کرتے ہیں آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں کسی کا دل نہ توڑوں ہیومنسٹ ہوں میں اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی انسانوں کو ترجیح دیتا ہوں اور میں جو کام کرتا ہوں اس کے لیے بھی ایسا انسان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں ان سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں ان کے درد کو اپنے دل میں میں محسوس کرتا ہوں اور خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف معصوم مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت شفافیت اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا اب ہم سادہ پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاسر ہو چکے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا حساس ختم ہو گیا ہے تقریباً مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی آپ کے ڈریکٹر پروڈیسر اور سینیریز کے ساتھ تعلقات کیسے تھے پروڈیسر اور ڈریکٹر کے بغیر ڈراما ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈریکٹر بڑے زبردست انسان ہیں بڑی معلومات کے مالک ہیں وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان ہیں موسیقی میں نے ان کے ساتھ اپنی دوستی اور ان پر اعتماد اور بھروسی کی وجہ سے اس ڈرامے میں حصہ لینے کی حامی بھری تھی اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے اس ڈرامے کو ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر بہت زبردست طریقے سے منظم کیا اور پیش کیا تمام لوگوں کے سامنے اے اللہ تو اپنے بندے پہ اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا میرے مالک مجھنا چیز پر پورے قبیلے کی ذمہ داری ہے تو نے یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا مجھے بھی اس ذلت اور اسفائی سے نکال اور میری مدد فرما دراصل اس قسم کا کام عام طور پر ڈائریکٹر ہی کرتا ہے اور اس کے بعد اداکاروں اور فنکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو کامیابی سے ہم قرار کریں اگر ڈائریکٹر اعتماد اور بھروسے کی فضاء قائم نہ کر سکے تو پھر جان لیجئے وہ ڈراما کامیاب نہیں ہو سکتا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان جیسے ڈائریکٹر کا ساتھ حاصل ہوا جنہیں اپنے کام پر مکمل گریفت حاصل ہے اور وہ ڈرامے کی دنیا کو بہتر انداز میں جانتے ہیں اس لیے اس ڈرامے میں انہوں نے وہ کچھ ہم سے کروانے میں کامیابی حاصل کی جیسے وہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے اور ہم نے بھی ان مناظر کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے ادا کیا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرامے میں کرداروں کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام دیا اور اس لیے یہ ایک اچھی ٹیم ایفٹ کے طور پر سامنا ہے موسیقی 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 پاکستان جانے کا کب پلان ہے پاکستان کے عوام جو ہے وہ آپ کا اس اقبال کرنے کے لئے تیار ہے اس بارے میں کیا کہیں گے پاکستانیوں کی محبت ایک برادر اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے ترکی کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کی لوگ بھی ترکی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں پاکستان اور ترکی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ثقافتی اقدار اور روایات ہیں تو اسی لئے شاید اور ہم اپنی روز مرد زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مشترکہ اقدار ہی کی بدولت پاکستان کے عوام نے اس ڈرامے میں گہری دلچسپی لی ہے اور ہم بھی پاکستانیوں کی اس محبت اور چاہت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک وجہ مشترکہ مذہب بھی ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس ڈرامے نے نئے ریکارڈز قائم کی ہیں انشاءاللہ جلد ہی پاکستان پہنچ کر پاکستانی عوام کے رو برو ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور حالات کے بہتر ہونے پر پاکستان پہنچ کر اس محبت کا اظہار خود کرنا چاہتا ہوں اگر پاکستان سے آپ کو ڈرامے کی یا فلم کی آفر ہو کہ آپ پاکستان میں ڈراما یا فلم کرنا پسند فرمائیں گے جی ہاں بڑی خوشی سے کیوں نہ کام کروں میں ڈرامے کا پہلے سینیریو اور کہانی دیکھوں گا اور اگر ڈرامے کا سینیریو اور کہانی میری خواہشات کے مطابق ہوگی تو ضرور کام کروں گا اور ان کی محبت کا کرز بھی اتارنے کی کوشش کروں گا اب پروگرام آخر میں ہمارے کروڑوں پاکستانی مدہ ہیں وہ ان کو آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے جتنی بھی محبت چاہت اور لگاؤ مجھے پاکستان سے ملی ہے میں نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں بالکل بھی اور سوشل میڈیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے ان سب باتوں سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں اور یہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا ہے میں سب سے پہلے ان کی اس محبت اور چاہت کا بہت مشکور ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کام کی اتنی پذیرائی کی ہے تمام پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرت اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے حضوروں کو پہنچ جائے اپنے میزمان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ